اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم بسمہ پارہ ہے اور الحمدللہ انیسمی تراویہ ہم نے جماعت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے ادا کی اور اس میں آج ہم جس مبارک سور پاک کا خلاصہ پیش کریں گے وہ ہے سورة القصص اس میں اللہ تعالیٰ نہیں بہت تفصیل کے ساتھ فرعون اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمائے کچھ واقعات تو آپ سن چکے ہیں پچھلی نشستوں کے اندر اس میں جو سور قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی سیاسی زندگی کو خاص طور پر بیان کیا اور وہ بہت سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے اس سے آپ کو دنیا کا سیاسی مزاج بھی سمجھ میں آئے گا یہ بھی حیرت انگیز بات ہے بلکہ خوشگوار حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن مقدس نے سیاست کا عنوان بھی نہیں چھوڑا اس کو بھی بیان کیا بار بار بیان کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مقدس میں کہ ہم تمہیں فیرون موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے متعلق ٹھیک ٹھیک آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہو جو ایمان لائے ایمان والوں کو اس سے فائدہ ہو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ہم نے فیرون کو حکومت اور سلطنت دی تو فیرون مغرور ہو گیا متکبر ہو گیا اور وہ سرکشی پر اتر آیا دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو جب اقتدار دولت اور مال ملتا ہے تو ان کے پیل زمین پہ نہیں ٹکتے بلکہ وہ مغرور ہو جاتے ہیں سرکش ہو جاتے ہیں لیکن ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہے غرور کا گھمن کا تکبر کا سرکشی کا انجام بھیانک ہے اسی لئے انسان کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہئے کہ اس کا انجام کیا ہوگی اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہماری چھوٹیاں ہمارے سر کے بال کسی کے ہاتھ میں ہیں ہم کسی کے دست قدرت میں ہیں کسی ایسی طاقت میں ایسی قوت میں جو ہمیں نظر نہیں آتی اس نے ہمیں پکڑ رکھا اور ایک نیک دن کی یہ کی سزا جلدی یا دیر سے ضرور ملے گی تب قرآن بیان کر رہے تو فیرون کا طریقہ یہ تھا کیونکہ فیرون کے پاس دو گروپ تھے دو گروہ تھے ایک تو فیرون کی خود کی اپنی قوم تھی جسے قبطی کہا گیا فیرون بھی آپ کہنے اس کو قبطی یہ فیرون کی اپنی قوم تھی اور دوسرے بنی اسرائیل یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب آپ بادشاہ تھے آپ سن چکے تفصیل سے تو مصر سے ہجرت کر کے شام مصر آئے تھے مصر میں یہ بس گئے تھے آئے تو تھے یہ لوگ چندی تھے لیکن اولاد در اولاد اللہ نے اتنی برکت دی کہ اب ان کے بہت بڑی تعداد ہوگئی تھی فیرون کو خطرہ تھا اس بات سے کہ اگر ان کی آبادی بڑھے گی تو میری حکومت کا تختہ یہ الٹ دیں گے اور آبادی بڑھ رہی تھی برکت تھی بنی اسرائیل اولاد یعقوب بڑھتے ہی جا رہے تھے لیکن ان کے اندر ایک کمی واقع ہو گئی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کے دور میں اللہ نے حکومت دی تو اولاد یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم آل پیمبر ہونے کے بعد بھی وہ پیمبر کی تعلیمات پر نہ رہے تو اللہ نے پھر ان سے حکومت کو چھین کر کسی اور کو دے دیا دیکھئے حکومتیں یوں ہی نہیں چھین جاتی اللہ فرماتا ان اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی انفس اللہ کسی قوم سے اس وقت تک کہ نعمت نہیں چھین تا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے ہم لوگ بھی مسلمان بھی پوری دنیا پر حاکم تک اس ملک ہندوستان میں کم و بیش سات سو سال تک لگاتار مسلمانوں نے حکومت کی سات سو سال کوئی معمولی بات نہیں ہوتی سات سو سال میں درجن و بادشاہ آئے گئے حکومت کی لیکن پھر جب مسلمانوں کے حالات بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کسی اور کو حکومت دے دی اور ابھی بھی حکومت اپنے پاس تو نہیں ہے البتہ اللہ نے دولت دی ہے مال دیا ہے کر رہے تو حکومت چھین لی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب جو دولت بچی ہے وہ بھی چھین لی جائے اس لئے اللہ اگر مال دے دولت دے مت بگڑو جرائم مت کرو اللہ کو ناراض مت کرو جو دینا جانتا ہے وہ چھین نہ بھی جانتا ابھی آپ آگے پڑھیں گے اسی قرآن میں جرم کا انجام تکبر کا انجام گھمن کا انجام کیا ہے تو فیرون نے یہ سوچا کہ بنی اسرائیل بڑھتے جا رہے ہیں آبادی ان کی بڑھ رہی ہے ان کی آبادی کو روکنا چاہیے تو آبادی کو روکنے کے لئے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے ہر گھر کے دروازے پر اپنی دائیاں مقرر کر دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں جتنے کے پیٹ میں شکم میں بچے ہیں جب وہ پیدا ہوں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے محل میں بھیج دیا جائے اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے رہنے دیا جائے تو اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ان کی بیٹیں ہوں گے ہی نہیں تو ہوگا یہ کہ ان کی بیٹیوں کو ہم اپنی کنیزے بنالیں اور قبطیوں کے یہاں خدمت گزار بن کر رہیں گے مسلم آبادی کچھ مغرور لوگوں کو بہت کھٹکتی ہے اسی لئے یہ کبھی کچھ لاتے کبھی کچھ لاتے اور بھولا بھولا مسلمان پلان سمجھ نہیں پاتا ہے کیونکہ آپ کی آبادی کم کی جارہی ہے بہت پہلے سے نعرہ دیا جارہ ہے ہم دو ہمارے دو اس لئے کہ انہیں بہت تکلیف ہے آپ کا وجود ان سے دیکھا نہیں جاتا تو دنیا میں نعرہ دیا گیا لیکن یاد رکھیں ہم لوگ ہم دو ہمارے دو والے لوگ نہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ جب تک دیتا رہے لیتے رہو کوئی شرمانے کی بات نہیں شرم زنا میں ہے شرم اولاد کی پیدائش میں تھوڑی ہے جیزے شرم آتی آتی رہے اللہ جب تک دیتا رہ لیتے رہ ہو سکتا اللہ کوئی ایسا بچہ دے جو آپ کے لئے قیامت میں نجات کا ذریعہ بنی روکو مت اللہ کی عطا ہے حضور علیہ سلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کسرت پر فخر کروں گا تو نہیں کچھ کر سکتے کم سے کم یہی کر دو کہ حضور کی امت بڑھ جائے تو دیکھو حکمرانوں کی ذہنیت کسی بھی دور کہو کموبیش ملتی جلتی ہے حکمرانوں کی ذہنیت ملتی جلتی اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو کٹو لڑکوں کو کٹو لڑکیاں رہنے دو اور پھر اس کے جو اس کی اپنی برادری تھی قبطی برادری یہ بھی درد سر بن سکتے تو ان کی آبادی تو نہیں کٹ سکتے کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہیں تو اس نے کیا کہ ان کو اس نے فرقہ واریت میں الگ گروپ میں لڑا دیا کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو میری طرف توجہ نہیں ہوگی بزاہر سی بات ایک قوم جب لڑے گی تو اصل مدوں کی طرف کہا توجہ ہوگی تو حکمرہ طبقے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ اپنوں کو الجھا دو گیروں کی نسل کشی کرو ایک کو مارتے رہو اور ایک کو لڑا لڑا کر کے حکومت کرتے رہو یہ سیاسی میں آپ کو بتاؤ کہ ہندوستان میں بھی یہی حال ہوا جب ہندوستان میں انگریز آئے تو چونکہ انگریز انگریز ہوگا کوئی یہاں تو تھا نہیں ایش ٹینڈیا کمپنی کے نام پر آئے اور کمپنی کے نام پر آکر انہوں نے پورے ملک کو ہتیالی اور پورے ملک پر ناجائز قبضہ کر لیا تو چونکہ حکومت چھینی گئی تھی مسلمانوں سے ہمارا جو آخری بادشاہ تھا بہدر شاہ زفر چھینی گئی تھی مسلمانوں سے تو ان کو خطرہ یہ تھا کہ دوسری قوموں کا حال تو یہ کہتا کہ میں پہلے کسی کے پاس تھی اب کسی کے پاس ہمارے پاس تو تھی نہیں کبھی تو ان کو یہ لگا کہ مسلمان اٹھیں گے اور ہم سے چھین لیں گے اور ہوا بھی یہی 1857 میں جب انقلاب کی آواز بلند بھی علماء نے بلند کیا دلی کی جامعہ مسجد سے جب جہاد کا فتوہ پڑھا گیا کہ انگریزوں کو نکال باہر کرو تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی انگریزوں کے قدم اکھڑ گئے تھے چھپتے پھرتے تھے انگریز انگریز چھپتے پھرتے تھے لیکن چند لوگوں کی غداری نے پورا جنگ کا نقشہ بدل دی اور پورا پانسہ پلٹ گئے پھر لاکھوں علماء کو فانسی دی گئی اور لاکھوں عوام کو فانسی دی گئی صرف دلی سے لے کر لاہور تک جتنے درک تھے اس پر جتنے علماء لٹکے ہوئے تھے ان کی تعداد سانٹھ ہزار تھی اتنے علماء مارے گئے اس لئے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ علماء یہ جو ان میں روح پھوکتے حقیقت کی بات کرتے انقلاق کی آگ یہی لگاتے علماء مار دئیے گئے لئے الگ الگ مقاتب فکر پیدا کی گئے اب ان کے نام کیا کیا ہیں اب یہاں میں نہیں پڑھوں گا اس کو آپ کو خود ہی پتا ہے بہت سو کے نام لیکن اتنا ضرور پڑھ دوں گا حق کہنے کے لئے تاکہ تحقیق میں میرے نوجوانوں کو آسانی ہو اٹھارہ سو ستاون سے پہلے ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں میں دو ہی فرقے تھے تیسرا کوئی فرقہ ہمارے نہیں تھا دو ہی فرقے موجود تھے ایک سنی اور دوسرا شیعہ سنی اور شیعہ کے علاوہ کوئی تیسرا فرقہ نہیں تھا اور یہ شیعہ بھی جو ہے وہ پہلے نہیں تھے جس اس وقت اکبر کیا الہاد اور بیدینی بڑی تو اس نے ایران سے منگا کر کے یہاں پر شیعوں کو پھیلانے کی کوشش کہ ان کو پرموٹ کرنے کی کوشش لیکن بہرحال وہ مٹھی بری تھے ہمیشہ سے بہت چھوٹی تعداد میں تھے اکثریت اہل سنت کی تھی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان حضرت امیر خسرو کے دور کی بات ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان سنیوں کا ملک ہے اور آپ نے اپنے ذوق کے مطابق لکھا کہ یہاں کے اندر دریا میں ہمارے ملک ہندوستان میں دریا میں جو مچھلی ہے وہ بھی سنی ہے حضرت امیر خسرو نے اپنے ذوق کے مطابق لکھا تھا کہ ہمارے ملک ہندوستان کے دریا کی جو اپنا ذوق میں بھی بات کرتا یعنی انہوں نے بتانا جادہ کہ جو مسلمان ہیں سب سنی ہیں بہت چھوٹی تعداد تھی شیعوں کی اور چونکہ ان کی مسجدیں الگ تھی ان کی امام بارگاہیں الگ تھی ان سے نہ شادیاں ہوتی تھی نہ نہ رسم تھی وہ الگ ہی رہتے تھے سنیت کا گلبہ تھا کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد جتنے پیدا ہوئے ہیں سب کو چھوڑو کیونکہ یہ انگریزوں کے پیدا کیے گئے ورنہ لڑائی جگڑے کی کوئی بات نہیں صرف علمی بات رکھنا چاہتا ہوں ورنہ جس کو چاہیے وہ آ کر کے بات کر لے اٹھارہ سو ستاون کے بات جو پیدا ہوا کو پہلے مار ڈالا پھر اپنے ذہن کے علماء کھڑے کیے کسی کو چھے سو روپیہ دیا جا رہا ہے کسی کی کشتی سجائی جا رہی ہے کسی کو شمس علماء کا لکب دیا اور خطاب دیا جا رہا ہے کسی کو برطانیہ کی دعوت دی جا رہی ہے کسی سو رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے کیوں یہ فرقوں ہیں بٹے ہیں ایک محلے کو متحد کرنا مشکل ہے کیونکہ ایک محلے کے اندر باتر فرقیں موجود ہیں کس کو بلائیے گا آپ کس سے کہیے گا بس یہی کہتا ہوں رمضان شریف کا پیارا مہینہ ہے ہر دور میں مسلم اممہ کو اتحاد کی ضرورت تھیں اور اس دور میں زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے مسلمان اللہ کے لئے فرقہ باریت میں لانت بھیجو اور اٹھارہ سو ستاون کے بعد جتنی جماعت میں جتنے مکتبہ فکر پیدا کیے گئے سب کو جوتے کی نوک وہی عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے وہی عقیدہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار بھانگ لے کے چلے فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے ورنہ انجام بیانک نقصان بیانک انگریزوں نے پیدا کیا تو یہ فکر حکمرانوں کی پرانی فکر ہے فیرون نے اپنے گروپ کو قبطیوں کو فرقوں میں باتا اور بنی اسرائیل کوئے لڑکوں کو قتل کرنے کا پلان کیا اب اسی میں قرآن یہاں یہ بیان کر رہا ہے یہاں پر یہ بات آتی انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں آئے انہی دنوں موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں قرآن کہتا ہے دیکھئے کہ جب فیرون نے کمزوروں پہ ظلم کیا یعنی بنی اسرائیل پر ان کے بیٹوں کو زبا کیا اور ان کی عورتوں کو کنیز بنانے کی کوشش کی اور زمین پہ فساد بپا کرنے کی کوشش کی تو اللہ فرماتا ہے ہم نے چاہا ہم نے چاہا کہ فیرون سے حکومت چھین کر جس قوم پہ ظلم اور آئے اس کو حکومت اتا کر یعنی کسی کی بھی چٹنگ بازی بہت دن تک نہیں چلتی کسی کبھی ظلم بہت دن تک نہیں چلتا اللہ کے فیصلے اللہ نے فرما جس قوم پہ ظلم ہو رہا تھا ہم نے چاہا کہ ہم ان پہ احسان کریں اور فیرون کی حکومت چھن کے ان کو دے دیں بن اسرائیل کو اللہ حکومت دینا چاہتا تھا کوئی تو چاہیے تھا جو ان کی قیادت کرے تو پھر اللہ نے قائد کی حساس حضرت موسیٰ کو پیدا کرنا تھا جب اللہ نے حکومت دینا چاہا تو حضرت موسیٰ مآلہ شکم میں آئے لیکن اس وقت یہ حالات ہو چکے تھے کہ ہر بن اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ کوئی اپنی بیوی کے قریب نہ جائے اور جن کے شکم میں بچے آ چکے تھے وہاں دائیاں کھڑی کر دی گئی تھی فیرون کی وظیفہ خار دائیاں پھر یہ بیان کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے جس کی تفسیر میں آیا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ جن کے شکم میں حضرت موسی علیہ السلام تھے ان کو الہام فرمایا حالا قرآن میں وحی کے الفاظ ہیں لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ غیر نبی پر وحی نہیں فرماتا تو اس کی تعویل کرتے ہے ہمارے علماء فرماتے یہاں وحی سے مراد الہام ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی موسی علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ تو نے گھبرانا نہیں ہے اور تو نے پریشان نہیں ہونا ہے تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو چند دن دودھ پلا اور پلا کر اس کو دریہ میں ڈالی دیکھو اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اس کے لئے ایک ایسے انتظام فرماتا ہے اپنا یقین اس میں آپ مختہ کریں بہت مضبوط یقین کریں کوئی ہمیں مار نہیں سکتا مرنے سے تو بے فکر ہو جائیں جب موت آئے گی بیٹھے بیٹھے کرسے میں مر جاؤ گی نئی آئے گی موت پوری دنیا مل کے مار نہ چاہے گی تو بھی نہیں مار سکے اللہ نے اس جو دائی تھی فیرون کی بھیجی اس کے دل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی محبت دائی جب پیدا ہوئے تو نورانی چہرہ دیکھا تو اس نے کیا کیا بکری کا بچہ کارٹ پیٹ کے ہانڈی میں ڈالا اور لے جا کہہ دیا کہ یہ بچہ وہاں پیدا ہوا تھا عمران کے گرم لے آئے کارٹ پیٹ کی وہ تو سب بے فکر ہو گئے ادھر چند دن تک دودھ پلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کا نام مریم تھا یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے کیونکہ دونوں مریم میں سیکڑوں سال کا فاصلہ ہے سیکڑوں سدیوں کا فاصلہ ہے اس لئے یہ حالکہ نام بھی بلتے جلتے یہ بھی مریم بنت عمران ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا تو لوگوں کو اس میں مغالطہ ہوتا ہے فرطبہ ہوتا ہے نام مل رہا ہے تو جناب مریم بنت عمران جو موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن ہے انہوں نے کہا اپنی والدہ سے کہ امی یہ بچے کو تو ہم نے چھپا لیا ہے اگر یہ بچہ کٹتا تھا تو یہ اکیلے کٹتا تھا لیکن اب اگر ہم نے چھپایا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پکڑے جائیں گے تو تم بھی ماری جاؤ گی اب با بھی مارے جائیں گے میں بھی ماری جاؤ گی دائی بھی ماری جائے گی بچہ ہی مارا جائے کہ آپ کیا کروں تو کہا میں ایک صندوق لاتی ہوں لکڑی کا بنا کہ اس میں ڈال دیں گے اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے دل میں بات ڈالا کہ صندوق میں ڈال دیں آپ نے صندوق میں ڈال کر اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں تیرا بیٹا تجھے واپس لوٹاؤں گا تو مجھ پہ بھروسہ رکھ بھروسہ رکھ میں تیرا بچہ تجھے واپس لوٹاؤں اور بہت اچھے سے لوٹاؤں گا تو آپ نے وہ صندوق بن کیا اور صندوق بن کرنے کے بعد آپ نے اسے لے جا کے دریا میں ڈال دیں جب آپ دریا میں ڈال رہی تھی وہ کہ جو چیز دریا میں چلی جاتی اس کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی لیکن میرا ایمان یہ بھی ہے کہ جو چیز تیرے سکرد اور تیرے حوالے کر دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی میں اپنا بچہ تیرے سکرد کرتی اور حوالے کرتی اور حضرت موسی علیہ سلام کی امی دریا میں ڈال کر کے واپس آئی آپ گوھر کر سکتے ہیں کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو دریا میں ڈال رہی ہوگی تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اللہ کا حکم اللہ والوں کا حال یہی ہوتا ہے اللہ کا اتنا قریبی ہے اس کے کام اتنے جلدی بنتے ہیں جس کا یقین مضبوط ہے تو آپ نے جیسے صندوق کو ڈالا فیرون کے محل کے اندر دریا سے ایک محل محل میں نہر کاٹ کر محل میں لے جائی گئی تھی دریا سے چونکہ بادشاہ تھا تو اس نے اپنے محل میں ایک نہر لے کر گیا تھا جب لہروں پر وہ صندوق چلا تو فیرون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ حضرت آسیہ کے ساتھ اپنے محل میں محل کے باگ میں بیٹھا ہوا جب اس صندوق کو دونوں نے آتے دیکھا تو ایسا لگا صندوق دور سے بہہ کر کے آ رہا تو یہ صندوق کو جیسے انہوں نے اٹھایا تو اللہ فرماتا ہے کہ بہت خوبصورت بچہ حسین و جمیل بچہ صندوق کے اندر نظر آ فیرون نے فورا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے ہمارے تخت کو اور ہماری حکومت کو ختم کر دینا ہے اور میں اسے بول پڑی کہ میرے سرطانج یہ تو میری آنکھوں کی تھندک ہے اسے قتل نہ کر شاید یہ ہمارے لئے نفع بکش اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اس سے پہلے کہ فیرون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پہنچیں اللہ کے انتظامات اس کا کرم دیکھیں اس کا انداز دیکھیں کہ فیرون جیسے کافر کے گھر میں آسیہ کو پہنچایا جا رہا ہے موسیٰ باد میں آئیں گے پہلے آسیہ پہنچ رہی ہے انتظام کے لئے بھئی اگر آسیہ جیسی نیک عورت نہ ہوتی فیرون جیسی ہوتی تو کیا ہوتی ہاں کٹ دال اس کو لیکن نرم دل والی نیک دل والی خاتون کو پہلے پہنچایا بیوی بنا کر پہنچا یہ اللہ کی حکمت ہیں تو آسیہ نے کہا کہ ہم اس اپنا بیٹا بنا لیں گے فیرون مان گیا بات کو اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فیرون کو کوئی اولاد نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ فیرون اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو اولاد نہیں ہو تو اس کو دوسروں کی بھی اولاد کا درد نہیں ہوتی وہ جو بچوں کو کٹوان آتا تو اس کو اولاد ہی نہیں تھی اور جس کی اولاد ہوگی اس کو اولاد کا درد ہوگا جس اولاد ہی نہ ہو آپ دیکھ لیں آج کل کے بھی حالات اولاد ہی نہیں تو ان کو بھی کسی کا درد ہی نہیں اگر اولاد ہو تو دوسروں کو بھوکا دیکھ کر اپنی اولاد کی بھوک یاد ہے اولاد ہو تو دوسروں کو پیاسا دیکھ کر اپنی اولاد کی پیاس آنے لیکن نہ اولاد ہیں یہ اس قابل بھی ہیں یہ فیرون ہے دوسرے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنے انداز ہیں قدرت انسان دیکھ کر جو سزا کا تائیون کرتے جرائم دیکھ کر سزا کا تائیون کرتے تو اس فیرون کو بھی اولاد نہیں تھی اور یہ دنیا کے فیرون کا بھی آپ دیکھ لیں ایسا لگتا ہے جیسے سب ملتے جلتے ہیں قرآن پڑھتے جائے یہ حالات دیکھتے جائے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں آپ پہنچ سکتے دنیا کی حالات اس سے زیادہ آپ کو پتہ رہت تو بیوی نے کہا تو یہ مان گیا اور ماننے کے بعد جب گود میں لیے تو فکر ہو بھی بچے کو دودھ کیسے پلائیں اس لئے کہ فیرون کی بیوی تو چونکہ ماں نہیں بنی تھی اس لئے وہ دودھ پلانی سکتی تھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فیرون نے دائیاں بلائی اللہ فرماتا ہے میں نے حرام کر دیا موسیٰ پر ان دائیوں کا دودھ موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا فیرون پریشان ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کی قیفیت قرآن بیان کرتا ہے کہ اس کی ماں بیچین ہوئی مفسرین لکھتے کہ شیطان نے آ کر کہ کہ اے موسیٰ کی ماں تو نے دریا میں ڈال دیا اللہ کے خینے پہ تیرا بچہ تو مری جائے گا تو حضرت موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہ کہ تو جا دیکھ کیا ہو رہا ہے اور یہ بھی بیچین ہوئی کہ چلو میں بھی اس کے پیچھے بھاگوں اور جا کر میرا بچہ دو میرا بچہ دو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی حمد بندہ دی اور اس کو روک دیا یہ کام کرنے سے کیونکہ وہاں جا میرا بچہ کہتی تو قتل ہی ہونا تھا اور شیطان تو جھوٹا ہی مکار ہی اس نے کہا وہ تو قتل ہو جائے گا لیکن اللہ نے کہا اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی حمد بندائی کہ حوصلہ دیا اس کو کہ تو نے نہیں جانا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب دیکھا کہ موسیٰ کسی دائی کا دودھ نہیں پی تے چونکہ ماں بیٹے کو ملانے کے لیے کوئی بہانہ اور کوئی واسطہ تو چاہیے اگر ان دائیوں کا دودھ پی لیتے تو پھر ماں سے ملاقات کیسے ہوتی تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ساری دائیوں کا دودھ اس پر حرام کر دیا پھر مریم بولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہ میں شفیق اور مہربان وہ ایسے بچوں کی بہت پیار سے پرورش کرتی ہے تو فرمات نے کہ لے آ ہم تجھے بھی نام دیں گے اگر ہمارے بچے نے دودھ پی لیا تو تجھے بھی نام دیں گے اس کو بھی بہت نام دیں پھر حضرت مریم موسیٰ علیہ السلام کی بین دوڑی دوڑی گے چلو کہا چلو امی فیرون نے بلایا اب یہ آئی تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بے چین ہوگی تڑپ گئی فیرون نے اٹھا کر کے گود میں دیا موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور ماں کا دودھ پینے لگ پھر اللہ نے ان کے دل میں یہ بات فیرون نے جب دیکھا کہ یہ دودھ پی رہے تو کہ اب آپ ہمارے محل میں رہو ہم پیسہ خرچہ سب دیں گے موسیٰ علیہ السلام کی امی نے کہا نہیں ہم آپ کے محل میں نہیں رہ سکیں گے ہم ہم ہمارے گھر بھیج دو اگر اجازت دو تو ہم بچے کو کی پرورش ہو رہی تھی اب موسیٰ علیہ السلام کی عمر بڑی ہو گئی حالانکہ ابھی جب دودھ پی رہتے تو اس ہی ایام ایک واقعہ اور پیش آیا ہوا یہ کہ ایک دن فیرون نے بہت پیار سے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو آپ نے اس کی داڑی پکڑی اور زور دار تماچہ اس کے چہرے پہ مار تو گھسے میں آیا اس نے کہا مجھے لگتا یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت ختم کرے گا آسیہ نے کہا بچے تو بچے ہی ہوتے انہیں کوئی فرق دوست دشمن میں کوئی تھوڑی سمجھ ہوتی ایسا مت کر یہ تو آگ اور پیسوں میں آگ اور یاکوت میں آگ اور جوارات میں کوئی فرق نہیں کر پاتے تو یاکوت بھی سرخ ہوتے آگ بھی لال ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام جب دودھ پینے کے زمانے میں تھے تو دونوں چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی کہ اگر یہ بچے نے یاکوت میں ہاتھ ڈالا تو سمجھ جاؤں گا کہ یہ وہی بچہ ہے اور آگ میں ہاتھ ڈالا تو بچہ تو بچہ ہی ہے تو جب دونوں چیزیں رکھی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو آپ اگرچہ ابھی تک آپ کو نبوت دی نہیں گئی تھی لیکن بہرحال وہ صلاحیت دے تو تھی قدرت کا انتخاب تھی آپ تو آپ نے یاکوت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو فورا جبریل آگے علیہ السلام اور انہوں نے وہ ہاتھ یاکوت سے ہٹا کر کے آگ میں ڈال دیا تو آپ نے آگ اٹھا کے موہ میں ڈال دیا کیونکہ بچوں سے آپ کی فساحت پر اثر پڑ گیا تھا ابھی آگے اس کا ذکرہ آ رہا اس کا تذکرہ تو سورہ تاہا میں بہت تفصیل سے اہوام نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ ہم سورہ کہا ان دنوں بیان کرنا چاہتے در کر رہے تھے یہاں وہ واقعہ پھر آیا ہے تو اس لئے اس کو بھی جوڑ انبیاء کے متعلق تھوڑا سب میں چاہتا ہوں کہ بہت محتاط ہم چلیں کیونکہ ہمارا مذہب اور مسلخی عشق محبت اور عدب پر مشتمل ہے ہم جتنے محتاط الفاظ کا انتخاب کر سکتے اپنی بسات بر کرتے ہیں پھر بھی ہم ڈرتے ہیں کہیں گلتی نہ ہو جائے کیونکہ تو جوانی کی اس میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے لوگ سو رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے مصر میں تو ایک قبطی اور بنی اسرائیل کا دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا چلنم چاٹ کچھ ہو رہی تھی اور یہ رہ تھا جو بنی کو قبطی مجبور کر رہا تھا کہ یہ جو لکڑیوں کا گھٹا ہے یہ اٹھاؤ اور میرے گھر پہنچ وہ نہیں بول رہا تھا تو اس کو مار نہ پیٹ شروع کیونکہ حکومت ان کی تھی تو دادا گری بھی ان کی چلتی تھی یہ ویچارے لوگ ظلم سہتے تھے تو مار پیٹ صاحب پسند آدمی بنی اسرائیل کی مظلوموں کی ہمدردی ہے اس کے دل میں وہ کہا موسیٰ میری مدد کرو تو آپ آئے تو دیکھا کہ یہ مجھے مار رہا ہے مجھ پہ ظلم کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مار دیا اب آپ اس کو مار ڈالنا نہیں چاہتے اس کو تمبی کرنے مکہ مار اور جیسی مکہ مار تو مکہ کا اثر یہ ہوا کہ وہ گرہ اور مر گیا اور گرہ اور مر گیا چونکہ رات کا واقعہ تھا تو وہ آئی گئی بات ہو گئی بن اسرائیل بھی چھپ رہا موسیٰ بھی خاموش رہ لیکن آپ نے اللہ سے اس کی اب یہ جو بن اسرائیل میں سے تھا یہ تھوڑا لڑا کا آدمی تھا کسی سے بھی لڑت جاتا تھا تو دوسرے دن کیا ہوا دوسرے دن پھر یہ کسی سے لڑ رہا تھا لڑ رہا تھا تو پھر اس نے پکارا موسیٰ دیکھو یہ مجھ سے لڑ رہا تو آپ نے ڈانٹا کہ لڑتے ہی رہتا سب سے اور یہ ڈانٹ کر جب آپ بڑے آگے تو اس کو ایسا لگا کہ شاید حضرت مجھے مارنے کے لئے آرہے تو اس نے کہا حضرت آپ نے تو کل اس کو مکہ مار کے قتل کر ڈالا تھا آپ کے مکہ میں مجھے مجھے کیا علیہ السلام تو وہاں محل میں اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام پہنچتے یہ منصوبہ بننے لگا کہ موسیٰ آئے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا تو ایک شخص حمدرد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس نے آ کر کہ کہ موسیٰ محل میں تمہارے قتل کا پلان بن رہے اب جب آپ محل میں آو گے تو شہزادہ کی حیثیت آپ کی نہیں رہ گی آپ کو تو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ یہی بات ہو رہی کہ یہ وہی ہے جو ہمارے لئے خطر ہے قتل کر اس کو اب حضرت آسیہ کی بات بھی نہیں سنی جا رہی تھی یہاں حضرت آسیہ کا ذکر کر کہ میں مکمل کر دوں بات کو اس اعتبار سے فراغ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلے گا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پر اور نیک اور پاک دامنی پر آسیہ کو یہ انام عطا فرمایا کہ اللہ نے اس کے جنتی ہونے کا اعلان کیا اور بعض ہمارے علماء نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالی آسیہ کو بھی جنت میں جب داخل فرمائے گا تو حضرت آسیہ جنت میں حضور کے نکاح میں دی جائے گی اور وہ جنت میں حضور کی بیوی بنے گی چونکہ اس کا گدے کو اچھے کام کا صلح اچھا ہی ہوتا ہے تو عزق موسیٰ علیہ سلام نے سوچا کہ اپنے کیا کر مصر میں تو میرے لئے جگہ تنگ ہو گئی محل میں پلان بن رہے قتل کرنے کا تو آپ نے سوچا کہ میں سنا ہے کہ مدین مدین میں ابراہیم علیہ بھی ہے اور وہاں فیرون کی حکومت کا اثر بھی نہیں ہے حکومت کسی اور کی ہے تو وہیں مدین چلتے ہیں تو موسیٰ علیہ سلام بلکل جوان تھے جسم مضبوط تھا بہت ناقتور بھی تھے تو آپ پھر سوچا کہ راستہ کیسے پتا کروں کیا کروں پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ مدین کی طرف چل پڑے جب مدین گئے تو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہاں پر پھر بھیل لگی ہوئی تھی میں شویب علیہ سلام کے واقعے میں اس کو ارز کر چکا ہم دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتا تو اشارہ دے کر کے واقعے کڑیاں ملا کر ہم اصل واقعے تک مہنشتے جس کا ذکر قرآن کر رہ ہے تو وہاں پر بھیل لگی ہوئی تھی دو لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر کھڑی ہوئی تھی تو سب لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے موسی علیہ سلام سے دیکھا نہ گیا ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں یہ کھڑی ہو تو کہا کہ جب تک یہ پلاتے رہیں گے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا تو اس لئے ہم کھڑی ہوئے ہیں کہ ہم بھیڑ میں کیسے گھسے مردوں کی بھیڑ ہے لوگوں کی بھیڑ تو حضرت موسی علیہ السلام نے یہ کیا کہ ان کی بھیڑ کو چھیرا اور چھیر کر ان کی بکری بلائی اور ان کا پانی پلایا نکال نکال کے دیا آپ تھکے نہیں تو جب یہ لوٹی گھر تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا تم جلدی کیسے آگئی تو دونوں نے کہ جوان بہت طاقتور قوت اس نے ہماری بکریوں کو پانی نکال کر دیا اس لئے جو ہے ہم جلدی گھر آ دیں وہ تو گھر چلی گئی لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام ایک درک تک نیچے سوچتے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب میں کیا کروں کوئی میرا رشتے دار بھی نہیں جان پہچان والا بھی نہیں کہا جاؤں کدھر جاؤں تو اللہ سے انہوں نے عرض کی قرآن بیان کرتا کہ مولا میں تو مسافر ہوں تنہا ہوں اکیلا ہوں یا میرا کوئی نہیں اب تو ہی کرم فرما تو ہی راستے نکال دیں تو ادھر شویب علیہ السلام کی بیٹی جب ان کو کہنے لگی کہ بابا وہ بڑا نیک ہے اور مضبوط ہے طاقتور ہے مظلوم کی مدد کرتا ہے تو عزیز شویب علیہ السلام نے جب یہ سب سنا تو یہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا ایک کام کرو جاؤ اس کو بلا کر کلا قرآن مقدس عزیز شویب علیہ السلام کی بیٹی کا یہاں ذکر کر رہا ہے اس کے الفاظ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ جب شویب نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ میرے پاس تو شویب کی بیٹیوں میں سے دو بیٹیاں تھی شویب کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی شرمتے ہوئے اور جھجگتے ہوئے آئی اور کہا چلو تم کو میرے اببہ بلاتے اس کا مطلب شویب علیہ السلام کے گھر کا ماحول قرآن بیان کر رہے ان کی بیٹیاں بیباک نہیں تھی اجنبی اور مرد کو جب چکے ان کو بیٹا بھی نہیں تھا کوئی اور گلام اور کنیز بھی نہیں تھی تو بیٹی کو بھیج نہ پڑا تو جب وہ اجنبی مرد کو بلانے کے لیے آئی تو اس نے ڈپٹے کا آر کیا شرم تے وے ججک تے وے کہا چلو تم کو میرے اب بلاتے یعنی وہ بیٹیاں تھی بیباک نہیں تھی جیسے آج کل بیباکی کا ماحول ہے کسی سے بھی مو لگو کسی سے بھی مو چلاؤ کسی سے بھی بات کرو تربیت کا کوئی ٹھکانہ نہیں اللہ اکبر یہ صورتحال ہے آج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد سامنے سے آرہا ہو اور عورت کوئی سامنے سے جا رہی ہو راستہ چھوٹا ہو مرد رکے گا عورت نہیں رکے گی یہ صورتحال زیادہ تر سب کی بات نہیں زیادہ تر اور پہلے ہوتا یہ تھا اگر سامنے سے مرد آرہے اور راستہ بڑا بھی ہو تو عورتیں سائیڈ ہو جاتی دیویں مردوں کو گزر جانے تو یہ صورتحال تی پہلے تربیت کا فقدان ہے حالات بدل گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جھجتے ہوئے آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا چلو تم کو میرے اببہ بلاتے ہیں اب جیسے حضرت موسی علیہ السلام کو اس نے بلایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیوں بلاتے تمہارے اببہ تو کہا ہمارے اببہ بہت بڑے بزرگ ہیں بہت بڑے بزرگ اللہ کے نبی ہیں اور تم نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا وہ اس کا معویزہ دینا چاہتے ہیں کچھ عجرت دینا چاہتے ہیں آپ چلو اور موسی علیہ السلام نے کہا میں عجرت لینے والا آدمی نہیں ہوں میں نے تو تم پر رحم کر کے کام کر دیا لیکن پھر آپ کو خیال آیا کہ وہ بزرگ ہیں اور یہ کہہ رہے کہ نبی ہیں بڑے بزرگ ہیں تو ان کی زیارت کر لیتے چل کے جب آپ تشریف لائے تو آنے کے بعد حضرت موسی علیہ السلام کو انہوں نے کھانا پیش کیا اور کہا کہ اے جوان یہ کھانا کھالو کیونکہ تم نے میری بیٹیوں کی مدد کی ہے تو علیہ السلام نے فرما کہ میں پیغمبروں کی اولاد میں سی ہوں اولاد ابراہیم میں ہم لوگ جب کسی پہ احسان کرتے ہیں تو اس کا بدلہ نہیں لیتے ہم اس کا بدلہ نہیں چاہیے اس لیے میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو تب حضرت شوئی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک یہ کیونکہ ہم بھی پیغمبر کی اولاد میں صرف خود بھی پیغمبر ہیں تو آپ اجرت کے طور پر نہیں ہمیں مہمان نوازی کا حکمت دیا گیا ہے اور آپ ہمارے مہمان تو کھالو تب حضرت موسی علیہ السلام نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد پھر حضرت موسی علیہ السلام جب ہے اور اس میں ساری خوبی آئیں یہ نیک بھی ہے قوت والا بھی ہے طاقت والا بھی ہے ندھر بھی ہے ویباک بھی ہے اور اس پر یہ کہ یہ بڑا پریزگار اور امانت دار بھی ہے ہم اس کو نوکر رکھ لیتے اپنے ہیں تو حضرت شویب علیہ السلام کو بیٹی کی یہ بات بسند آئی تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر آپ میرے یہاں رہ جائیں تو اب آپ نے نوکر نہیں کا انداز دیکھ پہچان لیا فورا کہ قولیٹی کیا ہے وہ فرمایا کہ اگر آپ میرے یہاں آٹھ ڈس سال رہ جائیں تو میں اپنی بیٹی تم سے بھی آ دوں گا اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دوں گا اس سے یہ ہوگا کہ تم کو میرے گھر میں رہنے میں آسانی ہوگی چونکہ اب تم میرے داماد بن جاؤگے تو آٹھ ڈس سال لیکن تم کو میرے پاس رہنا پڑے گا میرا کوئی بیٹا نہیں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے اور تیار ہونے کے بعد آپ نے فرما کہ ٹھیک ہے اور تقریبا آٹھ دس سال رہے بھی اور عزت شویب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے محنت کرتے رہے پھر آپ کو آٹھ دس سال کی جب مدت مکمل ہو گئی تو آپ کو خیال آیا کہ اب میں نے واپس مصر چلے جانا چاہیے آٹھ دس سال کا عرصہ بیت گیا والدہ سے بھی ملاقات اور رشداروں سے ملنا جلنا بن اسرائیل کے حالات کیا ہیں تو آپ نے کہا کہ اب میں چلا جاتا ہوں ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی مراد سے تھی اب یہ دونوں میاں بیوی چلے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب چلے تو سخت سردی تھی تو سردی میں یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے کہا سردی بہت ہے آپ مجھے تھوڑی سی آگ لادیں تاکہ میں آگ تاپ ہوں ادھر وہ آگ لانے کے لئے گئے ادھر جب جاتے سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں اور پھر اللہ سے بات کرنے کا موقع منا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اپنا اسہ زمین پہ رکھا تو پہلی مرتبہ جب آپ نے اپنا اسہ زمین پہ رکھا تو وہ خوفناک ازدہا بن گیا لہنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا آپ نے مو پھیرا اور دور کر جانے لگے یہ تو ازدہ بن در گیا اللہ نے فرمایا پھر آواز آئی واپس مجھا پلٹا در مت اس کو اٹھا پھر آپ نے اس کو اٹھایا تو پھر وہ لکڑی بن گیا جب لکڑی بن گیا تو فرمایا اپنی بگل میں ہاتھ مت ہو پھر اللہ نے فرمایا اب تو فیرون کے پاتھ جا اور فیرون کے پاتھ جا کر اس کو درا اس کو منع کر کہ وہ سرکشی نہ کریں اور وہ ظلم نہ کریں بنی اسرائیل پر اور اس کو میری ویہدانیت کی دعوت دے میری ویہدانیت کی دعوت دے کہ اللہ ایک ہے تو خدا نہ کر دے تو اللہ نے فرمایا جاؤ ہم تمہاری حفاظت کریں گے وہ تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مولا مجھ سے زیادہ اچھی زبان میں بات میرا بھائی حارون کر لیتا ہے اس کے اندر فساحت زیادہ ہے تو اس کو میرا وزیر اور میرا پھر دیکھو یہ اللہ نے فرمایا جب فیرون کے پاتھ جانا چونکہ آپ کے مزاج میں تھوڑا جلال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جلال تھا تو اللہ نے فرمایا جب فیرون کو تم میری طرح بلانا کہ اللہ ایک ہے تو خدا نہیں اللہ خدا ہے تو اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کرنا اس کو نرم لہجے میں سمجھ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سامنے بڑے سے بڑا مجرم ہو ایک مبلک کو ایک عالم کو ایک اسلام کرنے والے کو چاہیے ایک کسی کو بھی سمجھاؤ تو نرمی سے سمجھ نرمی سے سمجھ کہ تو تیرے سے کیا کرنے کر لیں میں تو پہن ہوں ہوگا نا اس سن آسٹین چڑی ہے پہن کے پیچے فولڈ ہے تجھے سمجھتا نہیں یہ سب کیا کر رہا ہے ارے اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں کو نرمی سے سمجھاؤ نرمی سے سمجھاؤ گے تو بات اثر کرے گی گصہ نہیں دکھاؤ فیرون جیسے کے پاس بھیجا جا رہا ہے اس کو نرمی سے سمجھاؤ نرمی سے یہ بات آپ کو بھی کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی کوئی بات نصیت کرو نرمی سے کرو ہم سمجھتے کہ جب تک ڈاٹیں گے نہیں جب تک کام نہیں ہاں کبھی کبھی ڈاٹنا بات میں آپ کو بتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 سید العالمین صلی اللہ علیہ 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 کیا کوئی گلتی کرتا ہوں کوئی گلتی کرتا وہ آ کر کے کھڑے رہتا حضور ادھر رکھ کرتا گلتی کرنے والا ادھر ہوتا اور حضور کا روک ہوتا اور فرماتے اس قوم کا کیا حال ہوگا جس قوم میں ایسی گلتی کرنے والے لوگ موجود ہیں تو گلتی کرنے والا سمجھ جاتا بات مجھے کہی جارے ایک مرتبہ عزت ابو حریرہ سے ایسا ہو گیا کہ جمعہ کی نماز میں آپ لوگوں کو فلان تباد میں آئیں اور صفیں چیرتے ہوئے آگے آگے نماز ہو گئی تو اللہ رسول نے فرمایا دیکھو انداز کیا اصلاح کا انداز میں ابو حریرہ کیا تم نے جمعہ نہیں پڑی تم نے جمعہ نہیں پڑی اس کی عزت میں نے آپ کی اقتدہ میں دو جمعہ پڑی آپ ہی کے پیچھے پڑی پڑی پھر تھوڑی دیر بعد کہ ابو حریرہ کیا بات ہے تم نے جمعہ نہیں پڑی آقا میں نے آپ کی اقتدہ میں جمعہ پڑی پھر تم نے جمعہ نہیں پڑا حضور کیا گلتی ہوگئے مجھے بتا دی سمجھ گئے آقا نے فرما میں دیکھ رہا تھا کہ تم صفے چیر کر آگے آ رہے تھے جو صفے چیر کر کھنڈ پھلانگ کراتا ہے وہ جہنم کی آگ کو پھلانگ کراتے دیکھو اسلاح کا انداز کیا طریقہ تھی ایک شخص مسجد میں پشاپ کرنے لگا مسجد نبوی میں پشاپ کرنے لگا تو صحابہ اس کو مارنے کے لئے دوڑے حضور نے رکو 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 مت کرو ایسا مت کرو پھر اس کو پشاپ کرنے دیا اور جو مارنے کے لئے دوڑے تو پانی لاؤ اس کو دھو دو اس کو ادھر آ یہ اللہ کا گھر ہے یہ پشاپ کرنے کی جگہ نہیں اس کو ایسے سمجھانے ہمیں بھی لوگوں کو اچھے سے سمجھانا چاہیے اور ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے حضرت موسیٰ کو بھی داٹنے سے لڑنے سے جھگڑنے سے لہجہ تلک کرنے سے کام بننے کی بجائے بگڑ جاتا ہے تو حضرت موسیٰ اب چلے جب وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے وہی موجزہ بتایا لکڑی والا عصا والا اور ید بیزا تو پھر آپ نے فیرون کو کہا فیرون تو خدا نہیں ہے بلکہ میرا اللہ خدا ہے الہ میرا اللہ ہے تو اس نے یہ کہا کیسا بدبخت تھا نالہ اس نے کہا کہ میرے علاوہ تو زمین پہ کوئی خدا نہیں ہے پھر وہ کہنے لگا حامان کو حامان اس کا وزیر تھا کہنے لگا کہ تم نے دیکھا میرے علاوہ کوئی خدا وہ تو اس کا چمچہ ہی تھا تو اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا تو کہا دیکھو دھونڈو موسیٰ کے خدا کو زمین پہ نہیں دیکھتا ہے موسیٰ کا خدا زمین پہ تو نہیں دیکھتا اور پھر اس نے ہامان سے کیا کہا ایک کام کر بہت بڑا محل بنا اور بہت بڑا مینار بنا تو زمین میں تو موسیٰ کا خدا ہے نہیں دیکھتا نہیں ماذا اللہ تم بہت بڑے مینار پہ چڑھ کر آسمان میں دیکھیں گے کہ موسیٰ کا خدا ہے کے لئے اگر ہوگا تو نظر آئے گا نہیں ہوگا تو نظر نہیں آئے گا دیکھو قوم کو بے عقوب بنانے کا طریقہ حکمرانوں کا یعنی کہ وہ محل اب وہ محل بنا یا نہیں بنا کب بنے گا اور کیا بنے گا محل ایک دو دن میں تھوڑی بنتا ہے محل مینار بنے گا ایک دو دن میں تھوڑی بنے گا تو اس نے قوم کو بے عقوب کیسے بنے کہ بھئی یہ نہیں اتنی جلدی ان کی بات سن کر عمل نہیں کرنا ابھی ہمارا معاملہ سب پروسیزر میں ہے اور ہم تحقیق میں لگے ہوئے ہیں موسیٰ کے خدا کو ڈونڈ دیں اب جب جب بھی لوگ آ کر کہیں کہ بتاؤ موسیٰ کا خدا ملا کہا ابھی تو محل بنے گا ابھی تو عمارت تعمیر ہوگی پھر ہم چڑھیں گے پھر دیکھیں گے پھر دیکھے گا نہیں دیکھے گا تو میں بتائیں گے کون کو بے عقوب بنانے کا یہ حالانکہ وہ محل بنائی نہیں آخری تک وہ محل نہیں بنانا وہ منار تعمیر ہوا کبھی نہیں ہوا وہ ہونا بھی نہیں تھا لیکن بس یہ کہ میرے سوا ماز اللہ کوئی خدا نہیں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیل بھی دیو اور بعد وہ واقعہ پیش آیا جس میں ستر آزار جادوگر ایمان لائے وہ میں بیان کر چکا ہوں اس کو پھر ریپیٹ نہیں کرتا لیکن پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھر یہ ہوا کہ موسیٰ کے سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھا اور موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو دیکھ کر ماز اللہ اس نے کہا یہ تو کھلا ہوا کہ ہم نے فیرون کو اور اس کی پوری قوم کو دریا کے اندر دبا دیا دریا میں غرق کر دیا اور وہ غرق ہونے والا وقت میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کسی محفل میں شاید ہماری محفل میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب نکلی سامری وغیرہ کا جو ذکر آیا تھا تو اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا ان کے حد درمی ان کے ظلم کی وجہ سر اور جو خاص بات آئی ہے جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا ہے اور دعا دیا ہے یہ ان کے ظلم کا انجام تھا اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر دنیا میں بھی لانت کی ہے اور ہم ان پر آخرت میں بھی لانت کریں گے اور وہ قیامت تک ملعونوں میں شمار بار یہ ظلم کا انجام کوئی ظلم کرے ظلم کا انجام یہی ہوتا ہے اس لئے ہمیں یہ پیغام دیا گیا اللہ طاقت دے اللہ جوانی دے اللہ علم دے اللہ کوئی نعمت دے غرور مت کرو غمڑ مت کرو ظلم مت کرو کسی پر زیادتی مت کرو اس لئے کہ تکبر کرنا اللہ کی سوا کسی کو زیب نہیں دیتا حدیث پاک میں آیا ہے حدیث میں اس کو ظلیل کروں گا اس کے دانت توڑ دوں گا اللہ فرماتا ہے گرور اور تکبر میرے سوا کسی کو زیب نہیں دیتا اور گرور اور تکبر صرف اللہ کی شان ہے یعنی کہ میں اور میرے سوا کوئی نہیں اور میں جو چاہوں کروں یہ شان صرف کسی ہے اللہ کی ہے اور علم آجاتا ہے میں بنا جاتا ہے اسی طریقے سے جوانی کے اندر خوبصورتی آجاتی ہے میں بنا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور خاص طور پہ اللہ کے کسی بھی بندے پہ ظلم مت کرو ورنہ انجام فیرون کا دیکھ لو قرآن کی آیت بار بار فیرون کا ذکر آیا ہے بار بول بولے تکبر کیا گھمن کیا رمضان شریف کا پیارا مہینہ اللہ کی بار گا میں سچی توبہ کرو اور آجزی کے ساتھ ایک بندہ جیسے آجزی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ویسے زندگی گزارو ان کے ساری کے ساتھ زندگی گزارو اللہ کے رسول علیہ سلام جب زمین زندگی گزارنا میں پسند کرتا ہوں اور یہی میرے اللہ کو پسند ہے دیکھو حضور علیہ سلام میراج پر گئے وہاں گئے جہاں کسی کا تصور نہیں جا سکتا کسی کا گمان نہیں جا سکتا اللہ نے فرمایا محبوب تو وہاں آیا ہے جہاں کوئی نہیں آسکتا لا مکام پر اب بتا میں تجھے کس لقب سے پکار ہوں کون سے لقب سے تجھے یاد کروں تو ہی بتا حضور چاہتے تو ارز کر دیتے کہ مجھے یہ لقب پسند تو حضور نے کیا ارز کیا مولا میں یہاں تو آیا تیرے کرم سے لیکن ابھی بھی بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے پکار تو اپنا بندہ کہکے پکار تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے اس سے بڑا میرے کیا چیز ہے اسی لئے اللہ نے وہاں بھی محبوب کو بندہ کہکے پکار اور جب سفر مراج بیان کیا سبحان اللہ اسراب بے عبدی وہاں بھی اللہ نے سفر مراج میں بھی اپنے محبوب کو بندہ کہکے پکار تو بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی کہ میں بندہ ہوں میرے لئے سب سے بڑا عزاز بندہ ہونا ہے میں بندگی دے کر خدا بندی کی شان نہیں لینا چاہتا کیوں کیونکہ موسیٰ بندے ہوئے عزت ملی تور پہ بلائے گئے باتوں سے نوازے گئے کلام کیا گیا یہ بندے کی شان ہے فیرون خدا بنا دریا میں ڈبا دیا گیا ابراہیم بندے بنے اللہ نے کیا شان اتا کی نمرود خدا بنا لنگڑے مچھر سے حلاق کر دیا گیا حضور بندے بنے بندے تھے بندے اللہ نے کیا عزت کیا شان دی ابو جہل نے تکبر کیا گھمن کیا آج قبر بھی نہیں ہے قبر کا نشان بھی نہیں تو بندے بن کر جیو اور یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی طاقت کے تحت ہم زندگی گزار رہے زرہ بھی گڑڑ کریں گے سزا ملنی ہے اور تبایی اور بربادی مقدر بننا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شعور بندگی عطا فرمائے نازے بندگی عطا فرمائے اندازے بندگی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بندے بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا وقت یہاں مکمل ہوا آگے قارون کا بھی ذکر اسی سورے میں موجود ہیں لیکن ایک جمعہ کو میں قارون پر بیان تفصیلی جمعہ کی نماز میں کر چکا ہوں اس لئے اس کو میں چھوڑ کر اب وقت بھی پورا ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رہیں فرمائیں اب آخری اشرا شروع ہونے والا ہے اور کل بیسویں شب ہے کل وقت رہا تو ہم انشاءاللہ فتح مکہ بھی بیان کریں گے کیونکہ بیسویں روزے کو مکہ فتح ہوا تھا تو ہم کل فتح مکہ بھی بیان کریں گے تاکہ ہماری نئی فتح وقت ویسے تمام عالم کو فتح کریں اور اسلام کے پرچم سب طرف لہرائے جائے الفاتح ان اللہ وملائکتہ یسلون آلن نبی یا ایو الڈینا آمن صل علیہ و سلیم تسلیم اللہ صل علی سیدینا و مولانا محمد ماد الجود وال کرم والے کرام اجمعین صلات و سلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب عزت اما ی صفون و سلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمين بہق لا الہ موسیقی موسیقی